اگر آپ نے کسی شخص سے بے پناہ محبت کی ہے اور وہ آپ کی زندگی سے جانا چاہ رہا ہے یا چلا گیا ہے تو یہ چھے کام کبھی مت کریے گا سب سے پہلے کبھی بھی بلیک میل کرنے کی کوشش مت کریں تم نے وعدہ کیا تھا تم نے نوانے کے خط بھیجے تھے تم نے سیلفیاں لی تھی کیونکہ وہ جانے کا فیصلہ کر چکا ہے بھیک مانگنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور ترنے گھرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اگر وہ لوٹ کے آ جاتا ہے تو وہ آپ کا اپنا ہے اگر وہ لوٹ کے نہیں آتا اس مین کہ کبھی محبت تھی نہیں ٹائن پاس تھا اٹریکشن تھی وقت ہی لگاؤ تھا نمبر دو اس کی پیٹ پیچھے کبھی بھی افواہیں نہیں اڑانے چاہیے وہ کیسا تھا یا وہ کیسی تھی کیونکہ ایسے کر کے آپ محبت کا مزاک تور آ رہی ہے لیکن ساتھی ساتھ اپنا کردار بھی دکھا رہے ہیں نمبر تین بے وجہ گندے الفاظ اور بددوائیں کرنے سے پرہیز کریں ایسا کرنا اس کے لئے مشکلات پیدا کرے نہ کرے آپ کو اپنی نظروں میں گرائے گا بھی اور اپنی نظروں میں ہلکا بھی فیل کروائے گا تو خدارہ ان الفاظ سے گریز کریں اور نہ ہی بویلہ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو جس نے میر ساتھ کیا بیچارگی کی ہے نمبر چار اس کی کہانیاں اور اس کے راز اٹھا کر وہ کیا کرتا تھا وہ کیا کرتی تھی اس کی کمزوریاں ٹھیک ہے اور ایسے اپنے واقعات بتانا اور شیئر کرنا ایک گھٹیاں انسان کے نشانی ہوتی ہے اور یہ کبھی بھی آپ کو معاشرے میں دوبارہ مستحقم نہیں ہونے دے گی نمبر پانچ جس سے محبت کی ہونا اس کے راز ڈھامپنا سیکھو ہو سکتا ہے آپ کے پریکپ کے دو تین سال بعد کوئی اور شخص آئے اس کے ساتھ اس کا رشتہ تیپ آیا ہو اور آپ سے وہ پوچھے کہ وہ بندہ کیسا ہے اور اگر آپ نے اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے ایک خامی تھی لیکن اس کو تین بنا کر گناہ دی تو کیا آپ نے کبھی محبت کی کیونکہ کبھی وہ شخص آپ کی ترجیحات میں شامل تھا محبت کرنے والے تو خاموش رہتے ہیں یا دعا دیتے ہیں اور نمبر چھے ہمیشہ یاد رکھیے گا حالات جو بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں جو مل گیا ہے وہ بہتر ہے جو نہیں ملا وہ بہتر نہیں تھا یہ آج آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن یہ ٹائم لائف میں آئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آج رونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے وہ ویلہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ خواہش کھول کی کہہ رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل بلدستہ دینا چاہا رہا ہو اس لیے اپنا فیسٹہ اللہ پہ چھوڑ دیں اس نے اگر بہتر نہیں دیا تو بہترین ضرور دے گا موسیقی موسیقی